اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات نے مجھ سے متقاضہ کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے سنسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی سامعین کی خدمت میں عرض کروں میں یہ بس عرض کرنا چاہوں گا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور جس کی طرف جمعیت العلماء کی خاص توجہ رہی ہے ابھی چھے میں کو جمعیت العلماء کی ورکنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے تمام زلے کے ذمہ داروں سے عراقین عاملہ سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ خاص طور پر ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی طرف توجہ کریں یہ بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے اور پارلیمانی انتخابات کے اندر عام طور پر ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم رہتا ہے اسی لیے اس طرف توجہ کرتے ہوئے تمام عراقین سے ہم نے خواہش کی کہ وہ ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی فکر فرمائیں حتیٰ کہ بعض حلقوں کے اندر پچاس حیصت کے قریب قریب تک ووٹنگ پرسنٹیج پہنچ جاتا ہے جبکہ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو اسمبلی انتخابات ہوئے تلنگانہ کے اندر آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو جو مسلم علاقوں کے بوٹس ہیں وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کسی جگہ 20 ہے کسی جگہ 25 ہے کسی جگہ 30 ہے کسی جگہ 35 ہے بہت کم ایسے مسلم علاقوں کے بوٹس ہوں گے جہاں آپ کا ووٹنگ پرسنٹیج پچاس فیصد سے زیادہ کر رہا ہو میں آپ کے سامنے حرص کروں کہ گوشہ محل جیسے علاقے کے اندر جہاں سبھی کی توجہ تھی اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ بڑی تعداد کے اندر اس علاقے کے اندر ووٹنگ ہو اور مسلمان ووٹ دالے اور بڑی کوششیں اس کے لیے ہوئی لیکن آپ اس کا بھی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں تو کسی بھی مسلم علاقے کے بوٹ کا پرسنٹیج 55 فیصد سے زیادہ نہیں ہے جبکہ دیگر طبقات کا آپ نکال کے دیکھیں تو 80-80 فیصد کے قریب تک ان آزرات کا ووٹنگ پرسنٹیج ہے پولنگ پرسنٹیج ہے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و آمان کا قائم ہو اور یہ ملک امن و بھائیچارگی کا کہوارہ بنے تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اور ہم اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں خود استعمال کریں اپنے گھر والوں کے ووٹ کے حق کو استعمال کروائیں اپنے گلی والوں کے ووٹ کے حق کو استعمال کروائیں اپنے محلے کے ایک ایک فرد کی فکر کریں کہ وہ ضرور اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرے تو اسی لئے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج کے اندر ضرور اضافہ کیا جائے اس کے لئے میں نے جیسے عرض کیا کہ گلیاں تقسیم کر کے کام کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ جمعہ کے موقع پر جو ائیمہ اور خطبہ حضرات ہے یہ آخری جمعہ آنے والا ہے میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ووٹ کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں ماشاءاللہ بودشتہ جمعہ کے اندر سے کافی جمعہ سے اس پر بات ہوتی رہی ہے پھر ایک دفعہ ترغیب دیں اس لئے کہ یہ ملکی الیکشن ہے اور جو پالیسیاں اس ملک کی تیہ ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا کردار ملکی حکومت کا ہوتا ہے اسی لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس الیکشن کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی ترغیب عوام کو دینے کا احتمام مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے کیا جائے ایمہ خطبہ مساجد کے صدور اس سلسلے میں فکر فرمائیں دوسری گزارش یہاں کے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ہیں تیلنگانہ کے اندر سترہ پارلیمانی سیٹیں ہیں ان سترہ پارلیمانی سیٹوں میں سے تقریباً دس پارلیمنٹ کی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سیکولر پارٹی جیتے گی چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی آریس ہو کوئی نہ کوئی سیکولر پارٹی جیتے گی ہمیں ان دس کے سلسلے میں زیادہ فکر ہمیں نہیں ہے لیکن بقیہ جو چھے پارلیمانی ہلکیں ہیں جن کے اندر عادل آباد آتا ہے جن کے اندر نظام آباد ہے سکندر آباد ہے مڈچل ملکاجگیری ہے کریم نگر ہے میدک ہے یہ وہ ہلکیں ہیں جن ہلکوں کے اندر فرقہ پرست طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کا ووٹ پرسنٹیج ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ ہے اور بڑے قسم کے لیڈروں کو ان لوگوں نے اس علاقوں کے اندر اتارا ہوا ہے اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پر ان چھے پارلیمانی ہلکوں کے سلسلے میں بہت ہی توجہ کے ساتھ بہت ہی تیقوز کے ساتھ اور بہت ہی فکر مندی کے ساتھ آدمی اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرے میں اس کے سلسلے میں یہ بات ارز کروں گا کہ ان چھے ہلکوں میں جہاں جو سیکیولر جماعت کیا کینڈیڈیٹ آگے بڑھا ہے آپ اس کو ووٹ دال کے آگے بڑھا دیں سنا گیا ہے کہ آدلہ باد کے اندر کانگریس مضبوط چل رہی ہے آپ کانگریس کے کینڈیٹ کو ووٹ دیں اور اس کو جتا دیں یہ سیکیولر یہ سیکیولر جماعت کی جیت ہوگی اس ملک کے دستور اور آئین کی جیت ہوگی سنا گیا ہے کہ کریم نگر اور بدک کے اندر بی آر ایس آگے چل رہی ہے آپ بی آر ایس کو ووٹ دالیں وہاں پر بی آر ایس کو جتا دیں یہ سیکلر جماعت کی جیت ہوگی اور مسلمانوں اور اس ملک کے دستور اور آئین کے تحفظ کے سنسلے میں آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی ایک اور پارلیمانی سیٹ ہے جو شہر حدرباد سے جس کا تعلق ہے اور پہلے جو منتخب ہوتے آئے ہیں آئندہ بھی توقع ہے کہ وہی منتخب ہو کے آئیں گے لیکن ہماری اور آپ کی فکر سب سے زیادہ ان چھے پارلیمانی حلقوں کی طرف ہونی چاہیے میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں نظام آباد ہے آدل آباد ہے کریم نگر ہے مدک ہے ملکاجگری اور میڑچل کا علاقہ ہے اور سکندر آباد کا علاقہ ہے ان علاقوں کے مسلمانوں سے سیکلر عوام سے اقلیتی طبقات کے لوگوں سے ہماری یہ درخواست خواہش ہے کہ وہ اس سنسلے کے اندر ضرور فکر فرمائے اور ایک جو نکلنے والا کینڈڈ ہے سیکلر جماعت کا چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بیاریس ہو اس کو جتا کر یہ سیکلر اس ملک کے دستور اور آئین کی خدمت کے اندر اپنا حصہ ادا کریں جزاکو منبا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد